دیر سٹوڈنز السلام علیکم کلاسس کے اردو چپٹر نمبر باراوان چپٹر نمبر باراوان کا فورت ویڈیو لے کر میں آپ لوگوں کی ختمت میں حاضر ہوں تو آج فورت ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سوالوں کے جوابت لکھتا ہوں عزیز سٹوڈنز آپ دیہان سے دیکھیں پیش نمبر فورٹی ون میں ہے تو سوال نمبر تیسرا ہے پہلا اور دوسرا میں آپ لوگوں کو پڑھا گیا تھا تو پہلا میں آپ لوگوں میں نے کچھ یعنی جملوں میں استعمال جو ہے کوشن نمبر پہلے میں وہ تھا اور دوسرے میں تھا ہے آپ لوگوں کو کچھ کلام علف اور کلام بے کے ساتھ جھوڑنے کے لئے آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو پڑھا گیا تھا تو آج ہم کوشن نمبر تیسرے میں ہیں آپ لوگوں کو سوالوں کے جوابات لکھنا ہے یعنی ان مندرجزل ان سوالوں کے جوابات لکھنا ہے تو ہم نے بورٹ پہ لکھ کے رکھا ہے آپ دیہان سے دیکھیں سوال نمبر پہلا ہے انسان کب بہترین زندگی گزر سکتا ہے جواب ماحول جس قدر ساب سترا ہوگا اسی قدر انسان بہترین زندگی گزر سکتا ہے صادقہ جاریا کس سے کہتے ہیں اگر انسان اس زرزمین پر کوئی درخ لگاتا ہے تو درخ لگانے والے کی طرف سے صدقہ تصویر ہوگا یعنی درخ کا پتہ یا فل انسان یا جنوار کھائیں تو صدقہ جاریا رہے گا سوال نمبر تیسرا ہے کسی بزرگ کا قول کیا ہے جواب کسی بزرگ کا قول یہ ہے کہ روزی روٹی اس وقت تک قائم رہیں گی جب تک جنگل قائم رہیں گے سوال نمبر چوتہ ہے جنگلات ہمارے لئے کیوں ضروری ہے جواب جنگلات ہمارے لئے اس لئے ضروری ہے کہ جنگل کی بدولت سے ہمیں صاف ہوا مٹی ہے جنگل ہوا کو صاف کرتے ہیں اور آلدگی کو کم کرتے ہیں جنگلات کی بدولت دریاؤں میں سال بر پانی رہتا ہے جنگلات کی وجہ سے ہمیں قسم قسم کی لکڑیاں حاصل ہوتی ہیں جنگل سے ہمیں مختلف قسم کی جڑی مڑیان حاصل ہوتی ہیں جس سے بہت سے دوائن بنائی جاتی ہے ایک سرسابس درخ روزانہ تین کیلو آکسجن مہیا کرتے ہیں جنگل انسان اور حیوان دونوں کے زندہ رہنے کے لئے ضروری ہے اگر جنگل نہ ہوتے تو کیا ہوگا؟ اگر جنگل نہ ہوتے تو کیا ہوگا؟ اگر جنگل نہ ہوتے تو قدرتی توزن بگڑ جاتا ہے جس سے موسم متسر ہوتے ہیں اور جنگلی جنواروں کے رہائش کے لئے مسکان نہیں ہوتے لکڑیاں، جڑی بڑیان، صاف ہوا وغیرہ فرہم نہیں ہوتا جنگلی جنواروں کے لئے جنگلات کیوں فائدہ منت ہیں؟ جنگلی جنواروں کے رہائش کے لئے محفوظ جگائن ہے جہاں وہ زیادہ گرمی، سردی اور دوسرے امنوں سے خطرناک جنواروں سے محفوظ رہتے ہیں اور ترہ ترہ کے خورخ مہیا ہوتی ہے اس کو آپ اپنے کوپی پر اترنا ہے اور خوشخط کے ساتھ لکھنا ہے تو ان کو یاد کرنا ہے یاد کرنے سے بستی ہوتا یاد کرنے کے بعد ان الفاظوں کو بار بار آپ استعمال میں لانا ہے تاکہ آپ اردو لکھنے میں آسان ہو جائیں اور آپ کو یاد رہیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میں آپ لوگوں کو نئے چپٹر کے بارے میں پڑھاؤں گا تب تک خدا حافظ